کیا بات ہے علی کی کیا بات ہے حیدر کی کیا بات ہے حسنین کی اببہ کی آو میں دکھاتا ہوں کہ آسمان نبوت کا سورج سمٹ کر صدیق کی گود میں آگے آئے توجہ ہے اگر تھکے نہیں ہو تو میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں لیکن زائے نہیں کرنا چاہتا زائے نہیں کرنا چاہتا یوں تو کبھی نہیں وہ ہوگا کہ سورج نے چاند کو کہا ہوگا چلو نہ چلیں یوں تو کبھی نہیں وہ ہوگا کہ سورج نے چاند کو کہا ہوگا چلو نہ چلے آو میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں نہ مارے پاس یا بغز نہیں یا نات نہیں ہے نفرت نہیں ہے محبت ہی محبت ہے آو نا تمہیں بتاتا ہوں ادھر دیکھو حضور گھر سے نکلے پوچھتے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو جب آپ کیا پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہو جانے دو مجھے آج مت روکو جانا چاہتا ہوں آقا کہاں جانا چاہتے ہو کابو بکر کے گھر جانا چاہتا ہوں گھر جانا چاہتا ہوں گھر جانا چاہتا ہوں کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور میراج کی بات نکلے تو علی کو اپنے بستر پر صلاح دیا کیا بات ہے علی کی کیا بات ہے حیدر کی کیا بات ہے حسنین کے اببہ کی کیا بات ہے فاطمہ کے شہر کی کیا بات ہے حیدر کرار کی کیا بات ہے علی ولی کی کیا بات ہے فاتح خیبر کی کیا بات ہے نبی کے دمات کی کیا بات ہے فاطمہ کے شہر کی کیا بات ہے شہر خدا کی جو نبی کے بستر پرے ہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے اس علی کی سبحان اللہ کیا بات ہے اس علی کی جو نبی کے بستر بارے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ہی بات ہے ارے بابا کیا بات ہے کیا ہی بات ہے کیا بات ہے یار یہ کیا بات ہے کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے کیا ہی انتہا ہے کہ نبی کے بستر پر علی بستر نبی کا چادر نبی کی مقام نبی کا جگہ نبی کی لیٹا ہوا دے کون ہے جوابت علی ہے کون ہے علی نبی کے بستر پر ہے علی نبی کے بستر پر ہے نبی صدیق کے کندوں پر ہے کمال نہیں ہے علی کا کمال نہیں ہے علی کی شان بلند نہیں ہے علی بلندوں بالا نہیں ہے کہ علی عظمت والا نہیں ہے کہ علی کی شان آلہ سے آلہ نہیں ہے کہ نبی کا بستر علی کو مل گیا اور صدیق کا کندہ نبی کو مل گیا اور جسے بستر ملا میں اس کا بھی غلاب ہوں جس نے اپنا کندہ دیا میں اس کا بھی غلاب ہوں سمجھتا کیوں نہیں ہے جس بستر سے نبی چدا ہوا اس بستر پر علی آیا اور علی بستر سے علی بستر پر علی کو سلا کر نبی گیا کہا بستر اپنا سلا دیا بستر پر سلا دیا اللہ نے اپنے بستر پر نبی کو سلا دیا اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر علی کو سلا دیا اور نبی کو اٹھا کر صدیق کو اس کے لیے بستر بنا دیا علی ڈالمیاں والا زوگ زندہ ہے تو ہو جائے سبحان اللہ مصطفیہ کا ہم زبر مصطفیہ کا ہم زبر مصطفیہ کا ہم زبر توجہ وقت کم ہے میری بات پر توجہ کرنا حضور گر سے نکلے بستر سے اٹھے گر سے نکلے بستر سے اٹھے گر سے نکلے دروازہ کھولا باہر چلے گئے بستر سے اٹھے دروازہ کھولا باہر چلے گئے بستر کو علی کو سلا دیا بستر علی کے حوالے کر دیا کہ میری امان دے تمہارے حوالے میری امان دے تمہارے حوالے اللہ نے کہا نبی بستر چھوڑ بستر سے اٹھ اپنی امان دے علی کے حوالے کر دیں میں تصور کے دنیا میں جا کر کہتا ہوں اللہ نبی نے اپنی امانت علی کے حوالے کر دیئے اللہ آپ اپنی امانت کس کے حوالے کر رہے ہیں جوابت ہے علی نبی نے اپنی امانت علی کو دے دی اور اللہ نے اپنی امانت صدیق کو دے دی توجہ علی 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 نبی کے بستر پر لیٹ گئے سکون سے لیٹ گئے چادر اڑڑی آرام سے سو گئے علی نبی جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں خطرہ بہت ہے دشمن بہت ہے رات کی باری ہے پوچھتا کیوں نہیں یہ کہاں جا رہے ہو آرام سے کیوں سو گئے ہیں سکون سے کیوں سو گئے ہیں تڑپ کیوں نہیں چاہتا چادر اتار کیوں نہیں دیتا باہر کیوں نہیں چلا جاتا پیچھا کیوں نہیں کرتا دشمن پیچھے لگے ہوئے کوئی تکلیم پہنچا دے اٹھ کر جاتا کیوں نہیں ہے تڑپ کیوں نہیں جاتا ہے علی کہتے میں کیوں تڑپوں میں تڑپوں تب جب کسی اور کے گھر جا رہے ہیں آئے 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 خدا کی قسم جملہ سمجھنے کے قابل ہے جملہ سمجھنے کے قابل علی کہتے ہیں میں تڑپوں کیوں بھائی پریشان کیوں ہوں مجھے غامت و تب لگے جب کسی اور گیا جائے میں جانتا ہوں نہ ابو بکر کے پاس جا رہے ہیں اور جب نبی ابو بکر کے پاس ہوں پھر علی چادر اور کر سکون سے سو جاتا ہے علی جانتا ہے علی جانتا ہے علی کو پتہ ہے علی کو پتہ ہے جا رہا ہے وہاں خطرہ ہو سکتا نہیں جس کے سپرد ہو کر جا رہا ہے وہ اسی کہے اب خطرہ کی بات ہے ہی نہیں خطرہ تب ہوتا جب کسی اور کے پاس ہوتا تم کیا کہتے ہو تمہیں کیا پتہ ہے علی کا سکون بتا رہے علی کا شرور بتا رہے علی کی نیند بتا رہے یہ نیند کا غلبہ بتا رہے چادر کا اڑنا بتا رہے بستر پر لیٹنا بتا رہے بستر پر لیٹنا بتا رہے نبی جس کے پاس جا رہے صحیح جا رہے توجہ کرنا حضور نکلے اٹھے بڑے سیدھا ابو بکر کے دروازے تھے دک 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 تھک 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 کونٹی کھولو کونٹی کھولو درستہ آواز آئی یہ وقت تو آنے کا نہیں ہے آیا کون ہے جل کے تب پریشان کیوں ہوتا دستک سے نہیں پتہ لگتا کون ہے رسول کے ہاتھ کی دستک ہے آئے 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 تو کہتا ہے میرے دروازے پر ایم پی آئے تھا اس نے گھنٹی بجائی بیل بجائی میں نے کہا آج بڑا پھولا پھولا سا ہے کہتا ہے مولی صاحب تمہیں پتہ نہیں میرے گھر کون آیا تھا میرے گھر کون آیا تھا ڈالبیا کون آیا تھا دروازے پر کون آیا تھا میرے دروازے پر کون کڑا تھا تجھے پتہ نہیں کہتا ہے منشٹر تھا وزیر تھا صدر تھا پارٹی کا لیڈر تھا بڑا عدوی تھا شیخ الادیس تھا مفسر تھا مقرر تھا عدیب تھا وائش تھا پائے بیت تھا بنام تھا بڑا نام تھا بڑی حیثی تھی بڑی شانتی بڑا مقام تھا دنیا میں بڑا مانا جاتا تھا میرے دروازے پر تھا میں فقر کیوں نہ کروں میں نے پوچھا ابو بکر سے تو بتا تیرے دروازے پر کون تھا کب لڑ کر دیکھتا نہیں ہے وہ دیکھ آمینہ کا لاغ تھا عبداللہ کا لخت جگر تھا شاقیہ کو سر تھا شافع میں شرطہ جانے چاہتا محبوب خدا تھا محمد مصطفیٰ تھا احمد مصطفیٰ تھا خیر الورا تھا بدرد جاتا شبس و زواہ تھا رحمت اللہ نمین تھا شفیع المزدبین تھا خاتم النبین تھا سید الفلین و ناخرین تھا رات العشقین تھا امام الفلین تھا امام الرسل تھا فقر الرسل تھا تاجدار حرم تھا تاجدار مدینہ تھا رحمت کل تھا رحمت کا مجسم تھا رحمت کا پیکر تھا حسن کا قرار تھا جلال تھا جمال تھا تقمی کی بہار تھی علم کا تقوہ تھا حسن کائنات تھا جلالے کائنات تھا جمالے کائنات تھا اور روبے کائنات تھا دب دوائے کائنات تھا خوبیے کائنات تھا سفتے کائنات تھا سفادے کائنات تھا معزادے کائنات تھا کرمہ دے کائنات تھا اسمہ دے کائنات تھا شرافہ دے کائنات تھا ابو بکر باتا تیرے دروازے پہ کونے کہ تجھے پتا نہیں کائنات کا سردار تھا پوچھ دنیا سے ابو بکر کے دروازے پہ حضور چلے گئے کیا بات ہے یار وہ دروازہ کیسا ہے وہ گلی کیسی ہے چار دیواری کیسی ہے اندر والے کیسے ہیں وہ قدم کیسے ہیں وہ رحمت کیسے ہیں وہ برکت کیسے ہیں وہ چلے کیسے ہیں وہ عزت کتنی ہے وہ کرم کتنا ہے وہ عزم کتنا ہے تو گدہ میرے گھر پی رہا تھا برکت ہو گئی آئے 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 تیرے گھر پی رہا تھا صدیق کے گھر سرکار آئے تھے ناظرمیہ والو اگلی باس سمجھنا جملہ زائر مت کرنا میرے اگلہ جملہ سمجھنا آئے تھے آئے تھے ایک ہے آپ کے گھر کوئی آجائے کیا لے خریت سے ٹھیک ٹاک چلے گئے بڑی بات ہے کھایا پییا چاہے دعوت چلے گئے حضور آئے ہیں کیوں کہہ سے تھوڑے آئے ہوں ابو بکر تجھے لینے آئے ہوں بہت اللہ بہت اللہ یار چلنا چلیں یار چلنا چلیں یار چلیں نا اوہ کدھر آ نبی صدیق کو لے گیا اوہ کدھر دیکھ کدھر دیکھ کہتا کہ کیا ہو گیا میں نے کہا وہ دیکھ نبی صدیق کو لے گیا کسی کو کون لے گیا کسی کو کون لے گیا یہ عجیب چاند ہے جسے سورج لے گیا اور تیرے دروازے پہ کیا آیا صدیق کے دروازے پہ سورج آئے آسمانِ نبوت کا سورج آیا آیا ہی نہیں چل چلے لے گیا سن میراج کا مفہوم منوان نبی صدیق کو لے گیا تو کہتے نبی تو کہتے صدیق خلافت لے گیا صدیق خلافت لے گیا او بابا صدیق کو ہی نبی لے گیا اٹھا قسم بتا نہیں لے گیا رکھ قرآن پہ آگ بتا نہیں لے گیا پڑھ تاریخ قرآن نہیں لے گیا پڑھ میراج کی رات نہیں لے گیا دیکھ دروازہ نہیں لے گیا ہاتھ میں ہاتھ دیکھ اٹھا کر نہیں لے گیا صدیق لینے نہیں گیا نبی لینے آئے میں نے تصور کے دنیا میں پوچھا کہا آج آپ کیوں جا رہے ہو بلاؤ تو لوکر ہے غلام ہے خادم ہے سر کے بال آئے گا فرمائے آج خود جاؤں گا آج خود جاؤں گا کیوں جاؤں گا کل دنیا کہے گی خلافت لینے آیا تھا انہیں بتانے جا رہا ہوں میں خلافت دینے گیا تھا یہ میری بات ہے یہ میری بات ہے یوں نہیں گیا تھا دنیا کو بتانے گیا تھا یہ لینے نہیں آیا میں دینے گیا تھا خلیفہ ہے بلا فصل خلیفہ ہے بلا فصل خلیفہ ہے بلا فصل ہوں گا خلیفہ ہے بلا فصل خلیفہ اے بالافисьل خلیفہ اے بالافسل خلیفہ اے بالافسل